نمسکار پری ویدیارتیوں ویکن اولیج الیکٹریکل میں آپ سبی کا سواگت یو پی میٹرو مینٹینر الیکٹریشن کا آج ایک جام ہو چکا ہے بارہ مئی دوہجار چوبیس ایک ہی پیپر ہوا ایک ایسٹ میں ہو گیا چھوٹا سا ایک اینالیسیس اور ریویو دیکھیں گے کی اوورال پیپر کیسا رہا تیاری کرنے والے بچوں کے حساب سے اس پیپر میں کیا نسکرس نکلا ان فیوچر آپ کو آگے اپنی تیاری میں کیا کوئی بدلاؤ کرنے کی ضرورت ہے اس پر بھی ہم چرچہ کریں گے کون سے کیسے 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 چرچہ کریں گے بنے رہیے گا آپ یہ دیکھ جام دے کر آئے ہیں تو آپ کا پیپر اوورال کیسا رہا ہمیں جرور بتائیے آپ نے کیا کیسے اٹینڈ کیے آپ کو پیپر کا لیول کس طرح کا لگا کی یعنی پڑھائی کرنے والوں کے حساب سے تھا یا جو پڑھا ہوا تھا بینہ پڑھا ہوا تھا سب ایک جیسے تھے کہیں نہ گئیں کیسے دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا آئیے شروع کرتے ہیں دیکھو بچے جو کیسے بھیجتے ہیں میرا یہ اوپینین یا بیچار رہتا ہے ہمیں ساں کہ آپ کو یاد وہی کیسے رہتے ہیں جو ایجی ہوتے ہیں یا جو کیسے آپ کا صحیح ہوتا ہے یا پھر ایک نیا کیسے جب آپ کو کسی ٹوپک میں سے ملتا ہے یعنی تین طریقے کی کیوشن میں مانتا ہوں کہ کسی بچے کو یاد رہتے ہیں سب سے پہلے جو ایجی ہوں سیکنڈ کیوشن تو تھوڑا سا لیول اچھے کا تھا لیکن اگر آپ کا یعنی پرٹیکولر بچے کا اگر صحیح ہوتا ہے تو اس بچے کو وہ کیوشن بڑا اچھے سی یاد رہتا ہے دوسرا آپ نے ٹوپک پڑھ رکھا اور اس میں سے نیا کیوشن آتا ہو تب وہ کیوشن آپ کو یاد رہتا ہے جیسے پیچھے جو اپنے اس کا پیپر ہوا تھا اس رو کا تو سوال پوچھا گیا تھا کہ ڈی سی سیریز موٹر کے لیے شٹارٹر کون سا ہے اب ہر بچے نے نا ٹو پوئنٹ شٹارٹر پڑھ رکھا ہوتا ہے لیکن وہاں اپشن میں ڈرم شٹارٹر تھا تو یہ کیوشن ہر بچے کو یاد رہا خیر یوپی میٹرو اوفیسیل آنسر کی جاری کرتا بھی ہے اس لیے ہمیں سارے کیوشن کی فیلال کے لیے جلورت بھی نہیں تھی اپنین کے لیے ریویو کے لیے اتنے کیوشن بھی بھوت ہے آئیے دیکھتے ہیں کچھ کیوشن پھر بات کریں گے پیپر کے لیے اوورال لیول کیسا تھا دیکھو بھا یو جیٹی کا کیوشن تھا مجھے نہیں لگتا کہ کسی بچے کا یہ غلط ہوا ہوگا کیا موسٹ سیمپلیسٹ کیوشن اسے کہیں گے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سوال پوچھا تھا کی بیس اور ایمیٹر کتنے کتنے ہوتے ہیں تو کتنے کیا ٹوٹل تین ٹرمینل ہوتے ہیں اچھے سے یاد کیا ہوئے سب نے یو جیٹی کے بارے پر کون نہیں جانتا تین ٹرمینل ایک پین جنکشن ایک ایمیٹر ہوتا ہے اور دو بیس ہوتے ہیں اور یہ ہر بچے کا صحیح بھی ہوا دیکھو ایسے کیسے چنو میں ایک جیو دیتا ہے کیونکہ اس کو بھی چار اوپشن بنانے بڑے آسان مل جاتے ہیں کیا کرے گا وہ ایک ایمیٹر دو بیس دو ایمیٹر ایک بیس دو ایمیٹر دو بیس ایک ایمیٹر ایک بیس ایسے کر کے چار اوپشن بنا دیئے تو کیسن تھوڑا اس کے لیے ایزی ہو گیا کیونکہ دراصل کیا ہے کہ ہم کیسن تو بنا لیتا ہے پھر اس کے اوپشن سمجھ میں نہیں آتے کیسے بنائے جیسے کی ہم کئی بار کرتے ہیں میں جب ٹیسٹ بناتا ہوں تو کیسن تو بہت ساندار لکھ لیتے ہیں اب سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ اس کے اتر جو ہے اس کے ساتھ اور اوپشن کہاں سے جڑیں تو اس طرح کی کیسن دے دیے جاتے ہیں ٹرانسپارمر میں نو لوڈ کرنٹ کا پوچھا تھا کہ وہ انپوٹ والٹیج کے ساتھ کیسے ہوتی ہے انفیج ہوتی ہے لیگنگ ہوتی ہے گلیڈنگ ہوتی ہے دیکھو بھائی اگر آپ کو ایک ٹرانسپارمر کی نو لوڈ فنکشن کے بارے میں پتا ہو تو پیورلی آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ وہ چمکن گھٹک ہوتا ہے میکنٹائزنگ گھٹک بولتے ہو کی نہیں بولتے ہو بتاؤ پاور فکٹر کتنا ہوتا ہے 0.1 سے لے کر 0.2 کے بیچ بیچ میں اور ویب بھی کون سا لیگنگ تو پھر سیمپل سی بات ہے جو آئی جیرو ہوگی نا وہ آلویز لیگنگ ہی ہوگی کوئی سمجھا نہیں ہے کتنی ہوتی ہے لگ بھگ 75 ڈگری سے لے کر 80 ڈگری کے آس پاس ہوتی ہے 90 ڈگری نہیں ہوتی ہے یہ دھیان رکھنا 90 ڈگری اگر ہوتے تو پھر پاور فکٹر جیرو ہی کر دیتے ہیں تو سیمپل آنسور تھا مطلب لیگنگ لیڈنگ انفیز بتانا ہے دیکھو انفیز نہیں ہو سکتا کیونکہ ریجسٹیو نہیں ہے لیڈنگ نہیں ہو سکتا کیونکہ لوڈ ابھی ہے نہیں تو نو لوڈ پہ ٹرانسپورمر چمکن گھٹک یعنی پیورلی میگنٹائزنگ کے جیسا ہی کام کرتا ہے مطلب پوری طرح سے میگنٹ ڈومینیٹنگ ہوتا ہے وہاں پر انڈکٹیو سرکٹ ہوتا ہے اس لئے لیگنگ والے اپشن کے ساتھ جانا تھا یہی کر کے آئے ہوں گے کیونکہ دیکھو بہت ہے اس کیونکہ یہ بات آپ اور کیونکہ بھیجنے شروع کر دیں گے تو میں آپ کو بتا دوں ریویو اور انالیسس اتنے کیونکہ دیں گے اب اور اگر آپ کیونکہ بھیجتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ کون سے آئے تھے تو اس کے لئے پھر آپ ٹیلیگرام جوئن کر لیجئے گا اب جیسے نئے کیونکہ اور ملیں گے تو وہ آپ کو ٹیلیگرام پر ہی ہم ڈالیں گے کہ دیکھو یہ بھی کیونکہ آیا تھا یوپی میٹروں میں اور آنسر کی میں ہو سکتا ہے دو سے تین دن کا سمیں لگ جائے اس لئے کچھ کیونکہ اوپر چرچہ بھی ہوگی تو نیا کیونکہ جیسے ہی ہوگا تو ہم بھی ڈالیں گے کہ یہ ہے اس کیونکہ اور اس کا بتاؤ کہ آنسر کر کے آئے ایک یہ دیکھو پی پی والا اب بھائی اس سے اگر آپ ہمارے ٹوپک وائز والی سیریز نہیں پڑھ کر گئے تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ آج کے بعد آپ ویکن نولیج کی ویڈیو دیکھنا ہی بند کر دینا اگر یہ کیونکہ آپ کا غلط ہو گیا میڈی والی ویڈیو دیکھو اور مست رہو کیونکہ اس کیونکہ نیا جانے کتنا جوڑ دے دے کر کہ میں نے کروایا تھا میں نے کہا یہ نئی چیزیں شروع ہو گئی ہے دھیان دینا شروع کر دو سیفٹی شوز کی پی 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 پوچھا تھا سیفٹی شوز کو نمبر دو میں رکھتے ہیں یعنی پی پی ٹو ہوتا ہے جو سرکشہ جوتے پہننے کے لیے ہمیں کہتا ہے کہ پیر لیا کرو بچے نے بتایا کی اگنی سامکی انتر کو چلانے کے لیے بھی کچھ پوچھا تھا جس کا اتر پاس تھا یا پھر ہو سکتا ہے کہ ایسے پوچھا کی پول ایم سویپ سے کیوں کیا چیز ہے تو اگنی سامکی انتر کو چلانے کا کرم ہے دیکھو پرٹیکولر پرفیکٹ لینگویز کے ساتھ ہو سکتا ہے کیونکہ پوری لائن ٹو لائن تو چیزیں یاد نہیں رہتی بٹ ہنٹ ملتی ہے کہ اگنی سامکی انتر کا اور پاس سے سمجھد کوئی ایک کیسن تھا اور یہ بھی ہم نے پڑا ہوئے سیکوینسلی پڑا ہوئے ایک ایک پوینٹ ٹو پوینٹ چیزیں کروائی بھی تھی یہ گلتے نہیں ہونی چاہیے دیکھو موقع نہیں ملتا ایک چیز جان رکھنا کمپیٹیشن ایزام میں ہمارے پاس آپشن نہیں ہوتے ہیں گلتیاں کرنے کا ہمارے پاس وہاں ایک ہی ہے بیٹر پرفورمنس دینی ہے اور شٹیٹ فورورڈ گو فورورڈ موونگ فورورڈ ہمیں آگے ہی جانا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے گلتیاں کروگے کمپیٹیٹر آگے نکل جائے گا وہاں سب دوست وہ کچھ نہیں ہوتا وہاں وہ کمپیٹیٹر ہی ہوتا ہے دیکھو دیکھو کیا پوچھا کہ کس سویچ میں تین ٹرمینل ہوتے ہیں تو ٹو وے سویچ میں ہی تین ٹرمینل ہوتے ہیں ہمارے پاس کون کون سے سویچ ہے جنرلی ایک ون وے سویچ ہوتا ہے جس میں دو ٹرمینل ہوتے ہیں وہ بول رہا تھا کہ گر جی انٹرمیڈیٹ کا بھی اپشن تھا کوئی بات نہیں اگر انٹرمیڈیٹ کا اپشن تھا تو اس میں چار ٹرمینل ہوتے ہیں یہ کیسن تو غلط نہیں ہوا آپ کا کیسن بھی بڑا ایزی ہے اور میں تو بولتا ہی آئے ہوں نئے کیسن وہ تو غلط نہیں ہوتے جو مطلب ایزی کیسن ہوتے ہیں وہ غلط نہیں ہوتے ہیں کوئی بات نہیں یاد آپ کو بھی ہوگا یہ ایزی کیسن ہے کیا سارے کیسن اسی طرح کے آئے تھے کیا نہیں آئے تھے ویٹ کرنا بتاؤں گا اوورال پیپر کا لیول مجھے بہت اچھا لگا ریویو کے حساب سے اگر میں بات کروں تو میرے حساب سے یہ پیپر وہ تھا کہ پڑھائی مانگ رہا تھا یہ وہ نہیں تھا کہ کسی نے بھی فورم اپلائی کر دیا اور چلا گیا پیپر دینے کے لیے اور وہ بھی بہت اچھا سکور لے آئے گا نہیں یہ اگر ابھی تک ہم نے دیکھے بہت ایجی تھے دیکھو کوئی بھی پیپر ہو میرا معنی یہ ہے کہ 50% کی اُس سن ایسے ہوتے ہیں جو ہر بچہ کر سکتا ہے پیپر ہوتا ہی ہے اور 10% یا 15% کی اُس سن ایسے ہوتے ہیں جو کوئی بھی بچہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو 50 سے 15 کا یہ مان لو تو 50% پر تو کوئی چرچہ کرنی نہیں ہے بات تو جو بیچ میں ہمارے 30-35% بچ گئے اسی پر جرچہ ہوتی ہے تو 39% میں یہ مانا گیا ہے یا یہ میں نے جو ان بچوں سے بات ہوئی ہے وہ یہی تھا کہ اگر آپ محنت کر کے گئے ہیں تو ہی کیوشن پیپر آپ اچھا کر گئے ہیں ادروائز نئے کیوشن آئے تھے اور وہ نئے آپ کے ہاتھ سے نکل گئے وینڈ اور سولر کے کچھ کیوشن سے نئے آئے تھے وہ گئے ہاتھ سے نکل گئے یعنی پیپر کا لیول موڈریٹ بھی تھا یا یوں کہیں کہ موڈریٹ سے بھی اچھا تھا لیکن تھا وہی جو آپ نے پڑھا ایسے نہیں بول سکتے کہ بلکل اس لیبس سے باہر تھا یا میں ہمارے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا ہاں اگر سولر اور وینڈ آپ نے پڑھ نہیں رکھا وہ آپ کے لیے باہر بھی تھا ٹوپک جو انہوں نے بتائے ہیں پرٹیکولر کیوشن بہین سے ہی دیئے تھے جو ٹوپک نہیں دیئے انہوں میں سے کیوشن نہیں بھی آئے تو پھر اسے آؤ ٹوپ سلے بس تو نہیں کہیں گے باقی آپ کی کیا بیچار ہے اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا پیپر ٹھیک تھا وہ ضرور بتائیے دیکھو ایک سوال اور لیمپ کے سریز میں جڑے دو ون وی سویچ کس کے سمتلے سرکٹ ہوتا ہے تو یہ انڈ گیٹ ہی ہوتا ہے ون وی سویچ والا دونوں ایسے یاد آگیا کہ لوجک گیٹ والے کیوشن تھے دیکھو لوجک گیٹ کے تو آنے ہی تھے خیر سوال ہمیشہ سے بولتی ہیں ہم آپ کو اور اگر سیریز کی جگہ پیرلل کا ہوتا دیں اور گیٹ کر دیتے ہیں اپنے نا سمانتر کیلئے ہوتا تو ایسے ہی کیوشن آئے ہیں ٹھیک ہے ضرور بتا دیں نا کیوشن یہی تھے سپلائی چلے جانے کے بعد بھی کونسی ریلے اپنا کونٹیکٹ بنائے رکھ سکتی ہے تو اسے لیچنگ ریلے بولتے ہیں یہ کیوشن بہت بار میں نے کروا دیا ہے اور اگر آپ کیوشنوں کو نہیں پڑھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں دیکھو میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں یہ کچھ کیوشن ایسے ہے جو آپ کو نمی اسائنمنٹ کی کیوشن سریز جو ہم چلا رکھی ہے اس میں بھی ہے اب یہ والا کیوشن ہے ریلے ورس میں اب ہم آپ کو آئی ٹی سیکنڈر والے بچوں کے حساب سے جو کلاسیز دے رہے ہیں تھیوری والی وہ ہر ایک کمپیٹیشن ایکجام والے بچے کو دیکھنا ہے سارا رہے ہیں وہ بھی نمی اسائنمنٹ میں سے ہی کروا رہے ہیں تو تھیوری کی جو کلاسیز ہے وہ آپ کو جرور دیکھنی ہے کیونکہ ان میں کیوشن ایسے ہی ہے آگے اور آئیں گے میں بتاؤں گا وہ سارے کیوشن اسی میں ہے جو ابھی دو دن پہلے میں نے کلاس دی تھی یہ گئے آئی ٹی سیکنڈر والے بچوں کے لیے اور کیوشن آپ کے آگئے وہ اب نہیں پڑھ کر گئے تو بھائی آپ ویکن علیج کو چھوڑ ہی دینا میں باقی بیسمت انٹی منی اور جل ایسے تھے تو وہ تینوں ڈایا کے ہو گئے ہے نا یہ جو پندرہ بیس کیوشن ہے یہ تو صحیح ہوئے ہوں گے ملان کر لو کہیں ایسا نہیں کہ ان میں بھی میں تو یہ یہ کریا ہے دیکھو دو وارٹ میٹر ویدی تھی دونو وارٹ میٹروں کی ریڈنگ ایک پانسو وارٹ دے رہا ہے ایک آٹھ سو وارٹ دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کل سکتی بتائیے تو کل سکتی ہمیشہ دونوں سے جوڑ کر کے ہی نکلتی ہے آٹھ سو وارٹ ٹوٹل پاور آپ کو اس کا آنسور کرنا تھا ٹھیک ہے آٹھ سو وارٹ سکتی تھی اتر کر دیتے ہیں اس کے بعد بھی کہہ رہا ہے کہ گروہ جی اور گیٹ کے سیمبل کا کوئی کیسن تھا کیا پوچھا ہوگا یا تو پرتیق دے دیا ہوگا تو اور گیٹ کا پرتیق یہ ہوتا ہے یہ لو ٹھیک ہے بس اگر اسے نور گیٹ بنانا ہے تو یہ لو یہ جیرو سا بیچ میں سے ہٹا دو اور یہ بنا دو تو ایکسکلوجیو اور یہ بنا دو تو ایکسکلوجیو نور اور اس پر تو میں نے خوب جھوڑ سے آپ کو بتایا تھا اور خیر الیکٹرونکس تو میں نے بھی کروائی تھی لیٹسٹ ایک جام سے پہلے یہ دیکھو یہ بالا ہے اب جو نیمی کے جو ہم نے آپ کو پاور سسٹم کا الیکٹریشن سیکنڈ یئر کلاس ون جو تین دن پہلے ہی ہوئی تھے آپ کی اس میں یہ سیم کیسن تھا کہ کنٹرول روڈ کس کی بنی ہوتی ہے کس میں نیوکلئر پاور پلانٹ میں جو ہمارا نیوکلئر پاور کارپوریشن ہے جہاں لائٹ بنتی ہے نیوکلئر سے پرمانووں سے وہاں کنٹرول روڈ پوچھئے اب کنٹرول روڈ یا تو کیٹ بیم کی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ میں نے ایک اور اپشن اس کلاس میں بتایا تھا اگر یہ کیسن آپ کا غلط ہوا ہے یہ کیسن آپ کا غلط ہوا ہے تو بھائی کسی کو بھی دوست مت دینا کیونکہ تین دن پہلے جو چیز آپ کو پڑھا رہے ہیں وہ نہیں پڑھ پائے آپ اور وہ غلط ہوگی تو بہت مسکل چیزیں اور یا پھر جم کر کے ایک ایک پوائنٹ چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیکھو کسی کو فولو کرو نا تو جم کر گئے اب اس ویڈیو میں ہم بول رہے ہیں پیپر کا لیول کیسا تھا ریجلٹ وہ آنسر کی کب تک آ جائے گی لیکن پھر بھی یہ سوال آپ پوچھتے رہو گے آنسر کی کب آ جائے گی کیونکہ ویڈیو تو دیکھیں نہیں رہے ہو نا اب جیسے یہاں تل رہے ویڈیو بارہ تیرہ لگوان گیارہ بارہ منٹ کا ہو گیا تو گیارہ بارہ منٹ تک تو ویڈیو دیکھنے کی پیسیں سی نہیں ہے پھر سوال پورے کہاں سے ہوں گے اس کے علاوہ میں نے ایک اور اپشن بتایا تھا یاد ہے بورون ٹھیک ہے کے علاوہ ایک اور ہوتا ہے بورون اس کے بعد دیکھو موڈریٹر کا کام پھوچا تھا موڈریٹر کو ہندی میں مندک بولتے ہیں اور مندک ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو سپیڈ کم کرتا ہو تو جو ہمارے نیوکلیر بکندن کیے جاتا ہے نیوٹرون کی گتی اگر سپیڈ بھو جاتا بڑھ گی نا تو وہ ہو جائے گا کیا بم بلاسٹ بولتے ہیں نا جیسے پرامانو بم اور کیا ہوتا ہے نیوٹرون ہی ہوتے ہیں نیوٹرونوں کی گتیج وہ بڑھتی جاتی ہے سرنکلا میں تو اسے نا کنٹرول کرنا جروری ہوتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے موڈریٹر لگتا ہے نیوٹرونوں کی گتیج کو دھیما کرنا یا گتیج ارجا کو دھیما کرنا ایک ہی بات ہے پریرکتو ہے کس کی اکائی ہے پریرکت کی اکائی کیا ہے پتہ نہیں ہینری کس کی اکائی ہے ایسا ایک کیسٹن تھا اسے بچے نے بتایا کہ دو کیسٹن آئے تھے گروجی اکائیوں کے جس میں ایک نے تو اس نے پوچھا ہینری کیا ہے یا کس کی اکائی ہے جو بھی ہے اور ایک پوچھا تھا پرتیرود کیا ہے یا اوم کس کی اکائی ہے اکائیوں والے یہ دونوں کیسٹن آئے تھے کہ آپ جرور بتائیے ہمیں ہینری کس کی اکائی ہے یا پریرکتو ہے یعنی انڈکٹنس کے اکائی کیا ہے یہ کیوں سن آیا تھا کیا اور پرتنود کی اکائی کیا ہے یا اوم کس کی اکائی ہے یہ کیا کیوں سن آیا تھا یہ پرفیکٹ آپ جرور بتائیے ساتھ میں پتا تو لگے نا کہ یہاں تک کلاس کو اتنی دور تک کون دیکھ رہا ہے کتنا انٹریسٹ ہے کلاس میں یہی سے پتا لگتا ہے اس کے بعد دیکھو گیر پرم پراغت بیجلی اتفادن والا سوال پوچھا تھا اس میں بائیو ماس اپشن میں تھا تو وہی کریں گے ایک بچہ خنفیوز ہو رہا تھا کہ گر جی ہائیڈل کا بھی اس میں اپشن تھا دیکھو ہائیڈرو نا ویسے رینیوےبل انرڈی میں آتا ہے لیکن ہے پرم پراغت کیونکہ پانی سے بھی بجلی لمبے سمیسی بنتی آ رہی ہے پرم پراغت کا مطلب ہے جن میں ہم لمبے سمیسی لائٹ بناتے آ رہے ہیں تو بائیو ماس سولر وینڈ ٹائیڈل اوپسین یہ سارے کے سارے گیر پرم پراغت ہے جو لیٹسٹ والے ہیں اور وینڈ پاور کا کہہ رہا ہے کہ کوئی ایک کیسے تھا گر جی اوٹو کٹکا کے پتہ نہیں اس کو پوری پروپر لینگویج یاد نہیں رہی تو دیکھتے ہیں جب آپ کا آنسر کی آئے گا تب بات کرتے ہیں اس میں کیا تھا سولر سسٹم میں سیریز پیردل سے کیا ہوگا اگر سولر سسٹم کی بات کر رہا ہے کہ جو سولر سیل ہے وہ سیریز پیردل میں کیوں جڑے ہیں تب تو آپ کو بتا دینے ہیں کہ کرنٹ اور وولٹیج دونوں انکریز کرنے کے لیے یعنی سولر سسٹم کی وولٹیج ریٹنگ بھی بڑھ جائے اور دھارہ شمتہ بھی بڑھ جائے کلاس سی فائر کا کوئی ایک کیسے تھا تو الیکٹرک فائر میں رکھیں گے اسے میں تو بول بول کر تھک گیا ہوں بھائی آپ کس میں کر کے آئے ہو پتہ نہیں الیکٹرک فائر کس میں آتی ہے یا سی فائر میں کون سا کلاس کون سی فائر رکھی گئی ہے ایسا کیوسٹن ہوگا ایگزیکٹ کیوسٹن بتانا کیا پوچھا تھا کلاس سی میں کون سی فائر آتی ہے یا الیکٹرک فائر کس کٹیگری میں رکھی گئی ہے ایسا کیوسٹن ان دونوں میں سے کیا تھا اور یہ سوال پوچھا کہ سبھی انپوٹ ایک ہونے پر آؤٹپٹ جیرو کس میں ہوگا سبھی انپوٹ ایک ہے تب آؤٹپٹ جیرو ملے گا اگر کوئی بھی ایک اس میں سے جیرو ہے تو پھر آؤٹپٹ اس کا ون ہوتا ہے اور ایک ٹرانسپورمر ریشو کا کوئی نیومیریکل تھا اب ٹرن پرتی وولٹ دیا تھا کی وولٹ پرتی ٹرن دیا تھا یہ آپ کو دیسائیڈ کرنا ہے اور لینگویج بدلتے ہی اتر بدل جاتے ہیں یہ دھیان رکھ لینا تو سوال پوچھا تھا اس نے ٹرن پرتی وولٹ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ایک وولٹ کے پیچھے پانچ ٹرن ہے تو پھر ایک سو دس وولٹ میں کتنے ہو جائیں گے ایک سو دس انٹو پانچ کر دو پانچ سو پچاس اور پچیس وولٹ کو پانچ سے گنا کر دو ایک سو پچیس ٹرن یہ اتر آنا تھا اور اگر وولٹ پرتی ٹرن ہے پھر آپ کو بھاگ دینا تھا دس کا اس میں بھاگ دینا تھا دس کو اس میں بھاگ دینا تھا وہ ایک جیک ٹلینگویج کیا تھی دیکھ لیں ٹھیک ہے اب دیکھو بی سی کیوستن ملے تھے یہی کرائیں گے میرے حساب سے پیپر کا لیول یہ تھا کہ ٹھیک تھا اچھا تھا اور جن بچوں کی تیاری تھی ان کی حساب سے بہت ساندار پیپر تھا جن کی تیاری صحیح طریقے سے چل رہی ہے ان کو ایکسٹر افرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو پڑ رہے ہو بس اسی میں نئی چیزیں ایڈ کرتے رہو صدار کرتے رہو صدار اپنے آپ ہو جاتا ہے نیا سوال سامنے آتا ہے مطلب کنٹینوٹی بنائے رکھنے کی ضرورت ہے اور جن کا بہت کم سکور گیا ہے باقی اس ویڈیو کو لائک کریں گے سیئر کریں گے جرور اپنے دوستو تک پہنچائیے گا اور ہاں آپ کا پیپر اوورال کیسا رہا یہ کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا بہت بہت دھنیواد